عدار ناظرین اب دیکھ رہے ہیں جے کے آواز ریوز ہم نے ہمیشہ آپ کو ہر اس چیز سے ہر اس خبر سے اگاہ کیا ہے جو خبر آپ کے مفاد کی ہو یا آپ کو نقصان دینے والی ہو آج بات ہم کریں گے لوگ سبا انتخابات کے لوگ سبا الیکشنز جو ہیں وہ ملک بر میں ہر ریاست میں ہر یوٹی میں جو ہے اس کے پڑے پیمانے پر اس کا جو ہے وہ سیاسی طور پر آگاز ہو چکا ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مختلف ریاستوں کے اندر دیش بر میں اپنے امیدوار اپنے کینڈیٹس جو ہیں وہ انونس کر رہی ہیں ان کو تلاش کر رہے ہیں بات جمع کشمیر کی کرتے ہیں جمع کشمیر میں بھی بارتی جنتہ پارٹی کی اگر بات کریں اس وقت کیونکہ وہ اس وقت پورے ملک میں جو رولنگ جماعت ہے وہ بھی بارتی جنتہ پارٹی کیا اور جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ بھی بارتی جنتہ پارٹی ہے تو بات جمع کشمیر کی کریں تو جمع کشمیر میں بارتی جنتہ پارٹی نے فی الحال دو کینڈیٹس اپنے جو ہیں وہ انونس کر دیئے ہیں ان کو گرین سیگنل دے دیا ہے جمع ریاسی کے لیے جو ہے وہ جوگل کشور شرما جی جو کہ پہلے سے ہی دو مرتبہ ایم پی کا الیکشن جیت چکے ہیں میمبر آف پارلیمنٹ کا الیکشن جیت چکے ہیں ان کو تیسری بار پھر سے موقع دیا گیا ہے بات کرتے ہیں اودھنپور سیٹ کی تو وہاں پہ ڈاکٹر جتندر سنگھ جو کہ پی ایم او ہے اس وقت دو مرتبہ انہوں نے جو ہے میمبر آف پارلیمنٹ لوگ سوا کا الیکشن جو ہے وہ جیتا ہے تیسری بار پھر سے ان کو جو ہے بارتے جنتہ پارٹی نے موقع دیا ہے عوام کے بیچ ایک بار پھر سے جانے کے لیے کشمیر کی بات کریں تو کشمیر کی اندر ابھی بارتے جنتہ پارٹی نے کسی بھی سیٹ کا اینونس نہیں کیا ہے یا لے لداک کی جو سیٹ ہے اس کے لیے ابھی بارتے جنتہ پارٹی نے اینونس نہیں کیا ہے وہیں بات کریں اگر نیشنل کانفرنس کی کانگریس کی پی ڈی پی کی یا جمع کشمیر اپنی پارٹی ہے یہاں پیپلز کانفرنس ہے یہاں ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی ہے ان کی بات کریں تو ابھی ان کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی چیز واضح نہیں ہے کلیر نہیں ہے فیلحال آج جو ایک خبر یہ بھی تھی کہ ڈی پی اے پی یعنی غلام نبی آزاد صاحب کی جو جماعت ہے انہوں نے جو ہے اپنے ادھنپور سیٹ کے لیے جیم سروری صاحب کو جو ہے وہ کلیر کیا ہے ان کو گرین سگنل دیا ہے کہ سروری صاحب جو ہیں وہ کونٹیسٹ کریں گے ادھنپور سیٹ سے ڈاکٹر جیتنر سنگھ کے خلاف اب یہ کتنا سچ ہے یا کتنے اس چیز میں صداقت ہے یہ بات کی بات ہے لیکن فیلحال آج کی جو میڈیا ریومر میں میڈیا جو پلیٹ فارم میں یہی ریومر چل رہا ہے یہی چیز وائرل ہو رہی ہے بہت زیادہ آج لیکن ہم ہمارا جو آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس کا مقصد فیلحال یہی ہے کہ ہم آج انان تناغ اور راجوری کی جو کانسیچونسی جو بنی ہے جو کشمیر اور جمعو کے دونوں صبح سے جو ہے وہ کچھ علاقہ جات کو جوڑ کر ایک سیٹ جو بنایا گیا ہے جس کو انان تناغ راجوری لوگ صبح کانسیچونسی کے نام سے جانا جاتا ہے آج ہم بات اسی سیٹ پر کریں گے کیونکہ جمعو کشمیر کی سیاری جتنی بھی سیاست ہے وہ اس وقت اس سیٹ پر جو ہے وہ نظر جمع کر بیٹھی ہے چاہے بارتے جنتہ پارٹی ہو چاہے نیشنل کانفرنس ہو چاہے کانگرس ہو چاہے پی ڈی پی ہو چاہے دگر جو سیاسی جماعتیں ہیں یہاں پر ڈی پی اے پی ہو گئی اپنی پارٹی ہو گئی یا پیپلز کانفرنس ہو گئی تو سبھی جماعتیں اس وقت اسی سیٹ پر جو ہے وہ نظر جمع کر بیٹھی ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ سیٹ جو ہے وہ آنے والے وقت میں جو ہے اسیٹ کے لیے بڑی مفاد رہے گی بڑا بینیفٹ رہے گا اسیٹ سے آنے والے اسیٹ جب بھی ہوتے ہیں اس میں تو اس لیے اسیٹ یہ بڑی امپارٹنٹ سیٹ بن چکی ہے اس وقت ہر پارٹی کے لیے ہر سیاسی جماعت کے لیے یہ بات یا یا پھر ایسے کہیں کہ تمام سیاسی جتنی جماعتیں ہیں ان کے فیوچر کے لیے یہ سیٹ جو ہے بڑی امپارٹنٹ ہے اس وقت کیونکہ یہ سیٹ جو ہے کیونکہ راجوری پنچ کی بات کریں تو راجوری پنچ میں اس وقت سات اسیمبلیز جو ہیں وہ ہلکے ہیں وہیں کشمیر کی جو انتناک کلگام یا شعبیان کا جو حصہ ہمارے ساتھ جڑا گیا ہے اس لوگ سبہ کانسیجنسی میں تو وہاں کی بات کریں تو وہاں بھی گیارہ جو ہیں وہ اسیمبلی ہلکے ہیں تو کل ملا کر گیارہ اور ساتھ اٹھارہ اسیمبلی ہلکے ہوتے ہیں جو اس لوگ سبا کانسیجنسی میں ہیں اور یہ بڑا ایمپارٹنٹ ہے اگر یہ یہاں پر اگر میمبر آف پارلیمنٹ جس کسی پارٹی کا بھی یہاں پر جیت کر سامنے آتا ہے تو کئی نہ کئی اسمبلی الیکشن میں اس کا ایک بڑا رول رہے گا اور وہ اٹھارہ مسئلہ اگر ہم بات کریں تو وہ میجورٹی سیٹیں جو ہیں وہ نکالنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں تو یہ بڑی ایمپارٹنٹ سیٹ ہیں لیکن فیلال ہم بات یہی کریں گے کہ ابھی بارتی جنتہ پارٹی کی نظر جو ہے وہ بھی اسی سیٹ پر ہے اگر ہم ان کی کینڈیڈیٹس کی بات کریں تو وہاں بھی ایک فریست جو ہے بڑی لمبی چوری ہے جہاں جو لوگ جو انٹریسٹڈ ہیں اس سیٹ سے کونٹیسٹ کرنے کے لیے اور ان میں سب سے پہلے اگر ہم نام لیں تو وہ بارتی جنتہ پارٹی کے پردیش کے جو پریزیڈنٹ ہیں یہاں پہ یعنی سٹیٹ پریزیڈنٹ جو بارتی جنتہ پارٹی ہیں رویندر رہنا جی جو اس وقت سب سے آگے جو ہیں اس وقت انہی کا ہے سب سے ٹاپ اور سب سے آگے اس وقت وہی ہیں کیونکہ ان کی بھی پسند یہی ہے کہ وہ رجوریا ننتناک سیٹ سے کونٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں بات کرتے ہیں تو حالیہ دنوں بارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئی ایکس ایمیل سی نیشنل کانفرنس کی سابقہ لیڈر شہناز گنئی تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے وہ اس سیٹ پر جو ہے وہ انٹریسٹڈ ہیں اس سیٹ سے کونٹیسٹ کرنے کے لیے تو اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں چودی طالب حسین صاحب کی بات کریں کیونکہ وہ ایک گجر بکروال طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور گجر بکروال طبقہ جو ہے ایک بڑا ہی بڑے لیول پر ان کا بھی ووڈ بینک ہے اس کانسٹیچونسی میں تو کئی نہ کئی وہ بھی فیس ہو سکتے ہیں بارتی جنتہ پارٹی کے یا ان سب سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو کئی نہ کئی بیوروکریٹ بھی کوئی ہو سکتا ہے فیل حال میں نام ابھی نہیں لوں گا ان کا کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتیں ہیں جو پر دا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ابھی ساری چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں تو آئی ایس بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے اس سیٹ پر جو ہے وہ بارتی جنتہ پارٹی کی پسند یا بارتی جنتہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ایک آئی ایس بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن اب کون ہوگا کب ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے لیکن فیلحال یہ ہی ہے کہ بارت جنتہ بارٹی کی چہرے جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تین چہرے میں نے آپ کو بتا دیئے چوتھا چہرہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آئی ایس بیوروکیٹ بھی ہو سکتا ہے وہی آہ کانگریس کی بات کریں تو کانگریس بھی ان سیٹ پر جو ہے وہ الیکشن کونٹیسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑا ہی زور لگا رہی ہے کہ وہ یہاں پہ کونٹیسٹ کرے لیکن ابھی انڈیا ایلائنز کا فائنل آہ جو ہے وہ ریزلٹ کیا آتا ہے وہ کونسی سیٹ جو ہے وہ شیئر کریں گے کس کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی وہ چیزیں میں دیکھنی ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں نیشنل کانفرنس کی جو ہے الگ الگ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں نیشنل کانفرنس کی جو ہے فریش سٹیٹمنٹ جو کل یعنی آہ منگل کے روز آئی تھی ایک سٹیٹمنٹ ان کی سامنے کہ وہ جمعہ کشمیر کی جو ہے وہ آہ خاص طور پر کشمیر آہ کی سبھی سیٹوں پہ وہ خود کونٹیسٹ کریں گے اور جو یہ انان تناغ اور راجوری کی جو کانسٹیچونسی ہے یہاں بھی نیشنل کانفرنس اپنا امیدوار جو ہے وہ اتارے گی یہ کل کی ایک سٹیٹمنٹ میں ان کا جو ہے یہ سامنے آئی ہے تو وہاں سے لگتا ہے کہ انڈیا الائنس جو ہے وہ جمعہ کشمیر میں کہنا کہ دم توڑ رہا ہے ملک بر میں انڈیا الائنس ہو سکتا ہے لیکن جمعہ کشمیر میں انڈیا الائنس جیسی کچھ چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں کیونکہ ایک طرف انڈیا الائنس کی میٹنگ سوتی ہیں دیلی کے اندر یا ڈیفرنٹ سٹیٹس کے اندر جہاں پر جمعہ کشمیر کی لیٹرشپ بھی جو ہے وہ بیٹھ کر باتچیت کرتی ہے لیکن وہیں جمعہ کشمیر کے اندر جب سیٹس شیئرنگ کی بات آتی ہے تو وہاں انڈیا الائنس جیسی کچھ چیز سامنے نہیں آتی آپ کو بتا دیں کہ اگر انڈیا الائنس کا کنڈیڈیٹ جو ہے وہ انان تناغ راجوری سیٹ پر کنٹسٹ کرتا ہے تو کئی نہ کئی جو ہے وہ یہ چیز لگتی ہے کہ وہ اس سیٹ کو جو ہے وہ آرام سے یا بڑے آسانی سے اس سیٹ کو وہ جیت سکتے ہیں لیکن اگر انڈیا الائنس نہیں ہوتا اگر نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی دونوں جماعتیں جو ہیں اس سیٹ پر جو ہیں آمنے سامنے آتی ہیں کنٹسٹ کرتی ہیں تو کئی نہ کئی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بارتے جنتا پارٹی جو ہے وہ دن دوپیر کو جو ہے وہ یہ سیٹ جیت جائے گی اب انڈیا الائنس کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یہ سیٹ جیت کر انڈیا الائنس اپنے خاتے میں ڈالتی ہے یا الگ الگ کنٹسٹ کر کے یہ سیٹ جو ہے وہ بارتے جنتا پارٹی کے خاتے میں ڈالتی ہے کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے اب انڈیا الائنس کے جو پارٹنرز ہیں جمعہ کشمیر کے اندر ان کو کرنا ہے کہ وہ انڈیا الائنس کو جیتوانا چاہتی ہے یہ سیٹ پر یا بارتے جنتا پارٹی کو جو ہے وہ ایک ریڈی میٹ جیت کی شکل میں ریڈی میٹ جو ہے ان کے ہاتھوں میں جو ہے یہ جیت دینا چاہتی ہے اب یہ چیزیں ساری سیاست ہے سیاست میں کیا ہوتا ہے کیا کب کس وقت کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں دیکھنے والی ہیں کیونکہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا ہے آنان تناغ راجوری سیٹ کو بھی لے کر ابھی فائنل نہیں ہوا ہے یا انڈیا الائنز کے بھی کوئی بھی سیٹ فائنل نہیں ہوئی ہے کہ کون سی سیٹ جو ہے وہ شیئرنگ ہوگی یا کس سیٹ پہ جو ہے کون سی جماعت کونٹیسٹ کرے گی ساری چیزیں ابھی تیہ کرنا ہے انڈیا الائنز جمہو کشمیر کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ساری یہ چیزیں ابھی دیکھنے والی ہیں کیونکہ اگر انڈیا الائنز ہوتا ہے تو فیر تو یہ واضح یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ جمہو کے اندر جو دو سیٹس ہیں جیسے جمہو ریاسی ہے یا عدم پور کی جو سیٹ ہے یہ کانگرس کے حصے میں چلی جاتی ہے اور کشمیر کے اندر نورت کشمیر اور سینٹرل کشمیر کی سیٹ جو ہے یہ نیشنل کانفرنس اور اگر پی ڈی پی کو انہوں نے انڈیا الائنز میں سپیس دی یا جگہ دی تو انن تناغ راجوری سیٹس سے جو ہے وہ پی ڈی پی کا کینیڈیٹ ہی سامنے آئے گا اگر انڈیا الائنز ہوتا ہے اگر انڈیا الائنز نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ چیز واضح طور پر کلیر ہے بلکل جو ہے سو فیصد جو ہے کلیر ہے ہر سیٹ پہ اتارے گی پھر وہ جیت یا ہار وہ ایک بات کا فیصلہ ہے کہ لوگ اس کی حق میں بورٹ کرتے ہیں لیکن پھر جو ہے کہیں نا کہ مقابلہ جو ہے وہ ایک الگ سا دیکھنے کو ملے گا آپ کو کیونکہ انڈیا الائنز تو جمہو کشمیر کے اندر آئی نہیں پھر یہاں آمنے سامنے وہ سبھی جماعتیں جو انڈیا الائنز میں شامل ہیں لیکن جمہو کشمیر میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئی تو پھر انڈیا الائنز جمہو کشمیر کے اندر دم توڑ بیٹھتا ہے اب دیکھنے والی چیزیں یہی ہیں ساری کہ اس میں کب کیا ہوتا ہے لیکن فیلہ حال میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ سبا کا الیکشن جو ہے وہ اب بالکل ہی قریب آ چکا ہے یوں کہیں کہ گیارہ اور بارہ مارچ کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا جو ہے وہ جمہو کشمیر کے دورے پر آ رہے ہیں دورہ کرنے کے بعد جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو فوری طور پر وہ فیصلہ بھی لے سکتے ہیں یا یوں کہیں کہ بیس مارچ سے پہلے پہلے جو ہے وہ الیکشنز کی جو ڈیٹس ہیں ان کی انونسمنٹ ہو جائے گی ان کی جو فریست جو ہے ان کی وہ جو ڈیٹس کی جو لسٹ ہے وہ پبلش ہو جائے گی الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے تو ان سب میں اب یہی دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ انڈیا آئیلائنز بھی ہو چکا ہے بہت سے جماعتوں نے مل کر انڈیا آئیلائنز کیا ہے ہندوستان کے اندر تو دوسری طرف بارتے جنتہ پارٹی اور انڈیا کے جتنے بھی پارٹنر ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں اب دیکھنا ہے کہ کون سی جماعت کس حد تک جو ہے وہ لوگوں کی جو ہیں حمایت حاصل کرتا ہے لوگوں کی جو ہیں وارس حاصل کرتا ہے لیکن ہم تو بات جمع کشمیر کی کریں گے کیونکہ جمع کشمیر میں جو پہلے سے ہی جو ہے وہ بارتے جنتہ پارٹی کے بعد دو سیرز تھی اب آگے کتنی سیرز آتی ہیں وہ دیکھنے والی ہیں کب کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں تو فیلحال یہی ہے کہ انتناک رجوری سیٹ پہ جو ہے سب کی نظریں ہیں نیشنل کانفرنس چاہتی ہے کہ وہ خود کونٹیسٹ یہاں سے کرے پی ڈی پی چاہتی ہے کونٹیسٹ وہ کرے کانگرس کی بھی مرضی ہے کہ یہ سیٹ وہ کونٹیسٹ کرے اور بارتے جنتہ پارٹی تو بالکل تیار بیٹھی ہے کہ کوئی بھی سامنے ہو ہم نے تو کونٹیسٹ بھی کرنا ہے اور ہم نے جیتنا بھی ہے اب یہ سوچ دیکھنے والی بات ہے جب ٹائم نزدیک آئے گا تو دیکھ لیں گے کون سی پارٹی کتنے پانی میں ہیں فیلحال تو یہی ہے کہ الیکشن قریب ہے سیاست سرگرم جو ہے ہو چکی ہے لوگوں کے گھروں میں جو ہے اگر ہم گھروں کی بات کریں تو گھروں کے اندر بھی اس وقت جو ہے اسی سیاست کی ڈسکشن لگی ہوئی ہے یا بات کرتے ہیں ہم تو علاقہ جات کی بات کریں مختلف علاقہ جات کے اندر بھی یہی چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کافی کوششہ ہیں اس وقت کے ان کے پارٹی جو ہے وہ سامنے آئے لیکن اب وہی بات آگئی کہ کب کیا ہوتا ہے یہ مقدر کی بات ہے لیکن فیلحال یہی ہے کہ لوگ سبا الیکشن انقریب ہیں سیاست پوری طرح سے جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور بہت سے ہتکنڈے بھی جو ہے یہاں پہ جو ہے اس وقت لوگ جو ہے وہ آزمانے کو تیار بیٹھے ہیں تو اب کس وقت کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے لیکن فیلحال یہی ہے کہ آج کی جو میری یہ ویڈیو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ راجوری پنچ ہمیشہ سے ہی وہ جمعوں کے کنٹرول میں رہا ہے یعنی اس سے پہلے راجوری پنچ جو ہے وہ جمعوں کے ساتھ تھا یعنی جمعوں پنچ لوگ سبا سیٹ ایک ہوتی تھی اور راجوری پنچ کے لوگ جو ہے وہ اکثر جو ہے جب بھی کسی کو ووٹ کرتے تو ووٹ لینے والا جمعوں کا ہی ہوتا چاہے وہ کانگرس کا تھا چاہے وہ بارت جنتہ پارٹی کا تھا لیکن اب اس بار جو ہے راجوری پنچ انتناک کے ساتھ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ کیا جو ہے اپنے لیے کیا سوچتے ہیں کس کو جو ہے یہاں سے جتا کر جو ہے پارلیمنٹ میں بیشتے ہیں اپنی نمائندگی کے لیے اب یہ ساری چیزیں لوگوں تک ہیں لیکن فیلال یہی ہے کہ لوگ سب آئی الیکشن آن قریب ہے راجوری پنچ کی سیٹ مانو تو یہ ایک سیاست کا ایک نیا ہی ہب بن چکا ہے راجوری پنچ انتناک کیونکہ سب کی نظریں یہی پہ ہیں کیونکہ یہاں سے جو جتے گا جو پارٹی یہاں سے جتے گی اسیمبلی میں بھی وہ پارٹی ہی اس خطے سے جو ہے وہ میکسیمم کامیابی حاصل کرے گی تو فیلال یہی ہے کہ جے کے آواز نیوز آپ کو جو ہے وہ اس لوگ سبہ کے الیکشن کے مطلق پل پل کی خبروں سے اگاہ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا کیسی بھی جو بھی اپ ڈیٹ جیسے جیسے آتی رہے گی الیکشن کے مطلق چاہے وہ سرکاری ہو چاہے سیاسی ہو تو ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے تو یہ کی آواز نیوز کو بھی آپ کا جو ہے وہ پیار چاہیے آپ کا آپ کی دعائیں چاہیے ہمارے پروگرام کو شیئر بھی کریں ہمیں ہارے پروگرام کو ہمیں کومنٹس کر کے ہمیں بتائیں بھی تاکہ ہم اپنے پروگرامز کو مزید بہتر اور خوبصورت بنا سکیں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے ہمارے پروگرام کی کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم پروگرام کریں اور آپ کی جو ہے وہ آپ سمجھ بھی نہ پائیں ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پروگرام ہم آپ کے سامنے لائیں جو بھی ویڈیو آپ کے سامنے لائیں آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں تاکہ کیونکہ ہماری ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ آپ کو اویر کرنا ہے آپ کو اگاہ کرنا ہے ہر چیز سے تاکہ آپ وقت رہتے ہیں اپنے ہر فیصلے کو بہترین انداز سے جو ہے وہ لے سکیں ہمارے پروگرام کو بھی شیئر کریں کومنٹ بھی کریں اور سب سے جو اہم چیز ہے کہ ہمارے اس جے کے آواز نیوز کو فالو کریں یوٹیوب پر ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے اس چینل کے ساتھ ہمارے اس فیملی کے ساتھ مزید لوگ جڑ سکیں اور زیادہ سے زیادہ ہمارا پروگرام جو ہے لوگ دیکھ سکیں تاکہ لوگوں کو ہر چیز کے متعلق جو ہے وہ اگائی ہو سکے دیکھتے رہیں جے کے آواز نیوز جلد ہی نیا ٹاپک لے کے نیا اپ ڈیٹ لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے تب تک اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ